جب راجہ یاور کمال خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر میں آپ کا ناعت مشکور ہوں کہ آپ نے اس انتہائی اہم بجٹ اجلاس میں مجھے بولنے کا موقع دیا اور میں ساتھ ہی اپنے وزیر خزانہ اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جب یہ ملک انٹرنیشنل ٹارس فورس کی گریل اس میں تھا فنانشل ٹارس فورس کی گریل اس میں تھا اور فسکل ڈیفنسٹ کے ہوتے ہوئے ان نامسائد حالات میں اتنا متوازن بجٹ پیش کیا گیا تو میں اس کے لئے اپنی تمام ٹیم جو وزیر خزانہ صاحب کی تھی ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں لیکن ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ بجٹ متوازن تو ہے لیکن یہ بہت بہتر بھی ہو سکتا تھا جنابے والا ہمارے ہاں انہوں نے ایڈیوکیشن کے لئے اور صحیح کے لئے زیادہ رقم تو رکھی لیکن یہ کہا گیا کہ جنوبی پنجاب زیادہ پسماندہ ہے جنابے سپیکر میں یہاں گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو دس سال جو حکومت رہی جو ڈاکو اے آلہ نے اس پنجاب کا بیڑا غرق کیا تو اب ہمارے علاقے میں جو ہمارے دہات تھے وہ بھی پسماندہ ہو چکے ان دس سال ہو گئے ان کو چاہیے کہ ہمارے علاقوں کی طرف بھی توجہ دیں ہمارے پاس اگر ٹی ایچ کروز نہیں ہیں ہمارے جو آر ایچ سیز ہیں ان کو اگر موڈل آر ایچ سیز میں بدل دیا جائے تو نہ حکومت پہ بوجھ آئے گا اور ہمارے تحصیلوں کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے کیونکہ وہاں ایک اوٹی بھی آپریشنل ہوگا اور سپیشلائز سرجنز بھی وہاں بیٹھیں گے اس کے علاوہ جناب سپیکر جو صحت کے حوالے سے ہے اس میں بھی میری ان سے گزارش ہوگی کہ صرف جنوبی پنجاب کو سامنے رکھ کر پالیسی ترکیاتی نہ بنائی جائے ہمارے ہاں بہت پسمانگی ہے انہوں نے دس سالوں میں تمام بجٹ اٹھا کر تخت لہور کو کانکریٹ جنگل بنانے کے لئے ڈالا اور آج یہ جو خالی بینچ ہیں یہاں یہاں نہیں آئے اور باہر سرکس لگاتے ہیں یقین جانئے ان کو بھی پتا ہے یہ اس لئے یہاں شورٹ ڈالتے ہیں یہاں اس لئے یہ غیر اخلاقی گفتگو کرتے ہیں کہ ان کو دس سالوں میں بولنے کا موقع نہیں ملا اور وہ جو خبت ہے ان کا وہ یہاں کے ہاؤس میں یہ شورٹ ڈالتے ہیں جنابے سپیکر ان کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں غریبوں کی یہ نون لیگ والے ہمیشہ باہر جا کر یہ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو ہم غریبوں کے ساتھ ہیں تو جنابے سپیکر یہ بجٹ نہ آپ کا ہے یہ بجٹ نہ میرے لئے ہے یہ بجٹ نہ یہاں جتنے بھی معززز ارکان یا تشریف فرما ہیں صرف ان کے لئے ہے یہ پورے پنجاب کا بجٹ تھا اور اگر ان کو غریبوں کا درد ہوتا اس پنجاب کا خیال ہوتا تو کم از کم وہ آج اس بجٹ بحث میں عصہ لینے کے لئے یہاں ضرور تشریف لاتے ہیں یہ یہاں نہ آ کر انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کو پنجاب کی ترقی سے پنجاب کی عوام سے ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہے اگر ان کو ہمدردی ہے تو اپنے لیڈروں کی لوٹیوی دولت کو چھپانے کی ہمدردی ہے اگر یہ ان سے اتنی مخلص تھے جو یہاں آ کر یہ دھنگا مشتی کرتے ہیں جہاں ان کا ڈاکو قید ہے وہاں یہ جاتے ہی نہیں وہاں ان سے اتجاج ہی نہیں ہوتا اور یہاں میں یہ بھی گزارش کروں گا جناب سپیکر کہ یہاں طریقہ استقاق پیش ہوئی پورے ہاؤس نے اس کے اوپر ساروں نے کہا کہ ہم اس طریق کے ساتھ ہیں اور ہمارے لاؤ منسٹر صاحب نے بڑی جاندیدہ شخصیت ہے وہ انہوں نے بڑی مفصل اس کے اوپر گفتگو بھی کی لیکن میں یہاں اپنے موززز جتنے موزز ارکان یہاں تشریف فرما ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ سولہ تاریخ کا قصہ نہیں ہے پہلے دن حلف ہوا حلف سے لے کے سولہ تاریخ تک جو یہاں تماشا لگائے تھا جو یہاں غیر اخلاقی غیر پارلیمانی گفتگو ہوئی اور اس کے دوران جناب سپیکر جو آپ نے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا جو آپ نے بردباری کا مظاہرہ کیا اور جس طرح آپ نے اس ہاؤس کو چلایا تو میں اس ہاؤس کے توسط سے یہ چاہوں گا کہ ہم سب آپ کو خراج تحسین پیش کریں اس بات پر اور آپ نے یہ ثابت کیا جناب سپیکر کہ آپ کے بردبار وزادار اور صحیح معنوں میں سپیکرشپ کے اہل تھے کل ہم اپوزیشن لیڈر صاحب کی گفتگو سن رہے تھے وہ ٹی وی پہ چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ ہمارے ووٹ چوری ہو گئے جناب سپیکر ان کے ووٹ چوری نہیں ہوئے آج میں اس ایوان میں کھڑا ہو کر اگر قانون یا حالات اس بات کی اجازت دیں کہ جناب سپیکر آپ کا الیکشن دوبارہ ہو تو میں اپوزیشن لیڈر صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ دو سو اکیس نہیں اب تین سو اکیس ورڈ ہوں گے آپ کے لئے آخر میں اپنے انخالی بینچ کے اپوزیشن والوں کو ایک شیر نظر کرتا ہوں عدب کا تقاضہ ہے ورنہ سوچو تو میر جو سن سکتا ہے وہ بول بھی سکتا ہے